نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ڈلی سے ڈلی میں بی جے پی کی بڑی بیٹھاک منتری منڈل پر اس بیٹھاک میں مہار لگ سکتی ہے اور آج ہی منتریوں کے نام بھی تیہ ہو سکتے ہیں سی ایم بشنو دیو سائے ڈلی پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ منتری منڈل کا گٹھن ہونا ہے انیس تاریخ سے ویدھان سبھا کے ستر کے بھی شروعات ہو جائے گی اور اب انتظار یہی ہے کہ ٹیم کیا ہوگی بشنو دیو سائے کی حالانکہ ایک منی ٹیم تو ان کی تیار ہوئی چکی ہے کیونکہ دو ڈیپٹی سی ایم شبط لے چکے ہیں ان کے ساتھ لیکن دلی میں اب بی جے پی کی بڑی بیٹھاک کی بات سامنے آ رہی ہے اور اس بیٹھاک میں منتری منڈل کے سدسی کون ہوں گے اس پر مہر لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ لسٹ بھلے ہی سامنے نہ آئے لیکن تیاری اس پر چرچہ جو ہے ضرور ہو سکتی ہے اور آج ہی منتریوں کے نام بھی تیہ ہو سکتے ہیں کہ کن ہیں منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا سی ایم بشنو دیو سائے دلی پہنچے ہوئے ہیں بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں دلی سے آکاش شکل ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں سوید ہیں انہیں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں آکاش بڑی خبر ہے موکی منتری دلی میں موجود ہیں انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان کی ٹیم کیا ہوگی منی ٹیم تو تیار ہے لیکن جمبو ٹیم اور اس میں مانا جا رہا ہے کہ کل تیرہ سدہ سے ہوتے ہیں اور تین تو ہیں ہی جی بلکل دیکھیں سی ایم اور دونوں ڈپٹی سی ایم جو ہے پروٹی می سپیکر کے سپت گرن سماروں کے پاس دلی کے لیے روانہ ہو گئے اور دلی میں موجود ہے یہاں کچھ سنگٹھن کے نتیتو سے ایک اندری نتیتو سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس کے ساتھ ہی چرچہ چل رہا ہے کہ منتری منڈل کے وستار کو لے کر کیونکہ کئی دعوے دار ہیں کئی نام ہیں جسے منتری منڈل میں سامل کیا جانا ہے جس طریقے سے پورانے جو پورو منتری رہے ہیں ورش نیتا رہے ہیں وہ لگاتار اپنے دعوے داری ٹھوک رہے ہیں وہیں نئے جو ودھائیگ جیت کے آئے ہیں ان کو بھی ٹیم میں سامل کیا جانا ہے تو کئی نکہ یہ منتھن چل رہا ہے کہ سامنجسے سے ایک سمنوے سے منتری منڈل لائے جائے کیونکہ دس ابھی تین صدہ سے ہو چکے ہیں دس لوگوں کو اور منتری منڈل میں سامل کرنا ہے انہیں سپت دلائے جانا ہے اسی پر منتھن کے لیے سی ایم گئے ہوئے ہیں کینڈلی نیتے سے چرچہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں وہ نام سامنے آئیں گے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ پورانے نیتاؤں کے ساتھ ہی نئے جو ودھائک ہیں ان کو بھی اس میں سامل کیا جاتا ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ یہ پورانے کتنے ہوں گے اور نئے ودھائکوں کو کن کو موقع دیا جاتا ہے کیونکہ ڈپٹی سی ایم کے روپ میں جو ہیں ویجا شرمہ پہلی بار ودھائن سبھا جیت کے آئے ہیں اور وہ ڈپٹی سی ایم بنے اس کے ساتھ ہی جو پردیس ادھک چاہرون ساو نے بھی پہلی بار ودھائن سبھا کے بعد جیت کے بعد کیبنٹ میں آیا اور ڈپٹی سی ایم بنے ہیں تو ابھی جلد ہی گھوشنا ہونے والی اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج گھوشنا ہو جائے یا پھر کل تک کہ یہ گھوشنا کر دے بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے تو کل تک بھی خبر آ سکتی ہے اور بہت جلد اس پر فیصلہ لے لیا جائے گا شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے بڑھتے ہیں آگے اور سی ایم ڈکٹر موہن یادو بھی دلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بھوپال سے سی ایم دلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پردیش ادھیاکش بھی موجود ہیں اور بی جی بی کی بیٹک پر شامل ہونے والے ہیں دراصل یہاں بھی خبر ہے کہ ڈکٹر موہن یادو کی ٹیم کیا ہوگی تو آج اس ٹیم پر چرچہ ہو سکتی اور خبر یہ ہے کہ مہر بھی لگ سکتی ہے ٹیم یادو کی منتری منڈل کا گھٹن کیا جانا ہے دو ڈپٹی سی ایم یہاں پر بھی بن چکے ہیں اور اس پیچ خبر آ رہی ہے کہ دلی روانہ ہو چکے ہیں سی ایم ڈکٹر موہن یادو ان کے ساتھ پردیش ادھیاکش بیری شرما بھی موجود ہیں رائپور سے بڑی خبر بتا رہے ہیں سی ایم وشنو دیو سائے نے اچستاری بیٹھک لی ہے جس میں مکہ سچیف ڈی جی پی سمیت بڑے عدھکاری موجود رہے نقسل ویروتی ابھیان کی سمکشہ انہوں نے کی ہے اور عدھکاریوں کو صاف طور پر کہہ دیا سخت نردیش دیئے کہ کیندر کے سائیوگ سے ہمیں نقسل باید قتم کرنا ہی ہے اور ابھیان میں اب تیزی اور لائی جائے نقسل انمول الابھیان جو چل رہا ہے اس میں تیزی لائی جائے شہید جو جوان ہیں ان کے پریواروں کو سہیتہ بھی پریابت روپ سے دی جائے اس کے دردیش ان کے طور پر لیے گئے ہیں ہائی لیول میٹنگ یہ رہی سی ایم وشنو دیو سائے تو اس کے بعد میٹنگ کے بعد وہ دلی روانہ ہو گئے ہیں اور وہ دلی کے ہی دورے پر ہیں دلی روانہ ہونے سے پہلے رائپور میں انہوں نے میڈیا سے بات کی اور نقسل گھٹناوں پر بھی انہوں نے کہا کہ لگاتار نقسل باردات ہو رہی ہیں اور سرکار پدلنے سے نقسلی باکھلائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدھکاریوں کو نردیش دے دیئے گئے ہیں سرکار بدلی ہے تو نقسلیوں سے لڑائی میں بھی سختی نظر آنی چاہیے ہیں ابھی لگاتا نقسل باردات ہوئے ہیں اور ابھی سرکار بدلی ہے تو ان میں بوکھلائٹ بھی ہے اور اس طرح کا قیرانہ حرکت نقسلی کر رہے ہیں آج ہم نے آکسمک بیٹک لیا ہے سی ایس اور بی جی کا اور اور ادھکاریوں کا اور سخت نیدیش دیا ہے کہ سرکار بدلی ہے تو نقسلیوں کے ساتھ لڑائی میں بھی مضب سختی دکھنا چاہیے ہیں نیدیش دکھنا چاہیے ہیں نئی سوڑنے ملاقات ہیں مرنید آسٹی عزیدی کے ساتھ سوڑنے ملاقات ہیں سرکار نے کافی زیادہ کبزہ چھوڑ کے گئے ہیں بی جی پی کے ورشت نیتا آرام وچھار نیتام کو پروٹیم سپیکر بنا دیا کیا ہے راج پال نے نیتام کو شپت انہیں دلائی ہے پروٹیم سپیکر کی اس دوران سی ایم وشنو دیو سائی نیتا پردی پکشتر انتاس مہند بھی موجود تھے بیدان سبھا کا ستر انیس سے ایکیس دیسمبر کے بیچ ہوگا اس دوران نیتام نو نرواچت ودھائکوں کو شپت دلائیں گے بیدان سبھا کے افسر شید کالین ستر کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں میں بھارت کی پروٹیم سنگھ نے نامنکن کر دیا ہے ودھائن سبھا دھاکشپت کے لیے انہوں نے نومینیشن کر دیا ہے سی ایم وشنو دیو سائیز دوران نومینیشن کے دوران موجود رہے وہیں پورو مکھے منتری بھوپیش بھگیل اور چرن داس مہند ان کے پرستاوک بنے ہیں نیروی رودھ ادھیاکش ڈاکٹر عوان سنگھ چنے جائیں گے بھوپیش بھگیل بھی کہتے کوئی نظر آئے نئی زمجداری کی تیار بڑھ رہے ہیں اور اس پویتر سجن اور پوری ستیزگڑ کے نبے ویدائے کے سرکشک کے ناتے ایک نئی بھومی کا ایک نیا دائیتو چھتیزگڑ کی ویدان سبا دینے جاری ہے میں سبھی کو دھنیوا دوں گا اور میری کوشش ہوگی بہتر طریقے سے ویدان سبا کا سنچالن ہو اور سارے مددے چھتیزگڑ کے ہیت کے لیے اٹھیں پورو سیم بھوپیش بھگیل نے ویدان سبا دھیاکش برنے پر ڈاکٹر رحمان سنگھ کو بدھائی دی ہے اس کے ساتھ ہی بھگیل نے چھتیزگڑ کے سیل پی نیتا چنے جانے پر بھی بدھائی دی بھوپیش بھگیل نے کہا کہ چھتیزگڑ کے نیتریتو میں لوگوں کے مددے وہ اٹھائیں گے پہلے تو میں ڈاکٹر شرانداز مہن جی کو پتہائی دوں گا کہ وہ نیتا پرسطہ ہماری چنے گئے جانگریش ویدھائک دل کے نیتا بنے ہیں اور ان کا ویدان سبا اور لوگ سوہ میں بہت لمبا انبھاو رہا ہے کے اندری منتری کے روپ میں بھی ویدان سبا دیکش کے روپ میں بھی مذہب پریش میں بھی منتری کے روپ میں ان کا بہت سوزرگ انبھاو ہے اس کا لاغ ہم لوگوں کو نشیت روپ ملے گا اور ویپکش آدھرنی ڈاکٹر شرانداز مہن کے نیتریت میں ہم لوگ جو جانتہ کے مددے ہیں اس کو عام جانتہ تک لے جائیں گے آج ڈاکٹر رمن سینجی نے نامانکن بھرا آج اس میں ستہ پکش سے بھی پرستاوہ کا سمرتک رہا اور ویپکش میں ڈاکٹر شرانداز مہن جی پرستاوہ کا اور میں سمرتک کی روپ میں ہم لوگوں نے پرکریا بچی ہے ڈاکٹر رمن سینجی کی ادھیاکش سنے جائیں گے جیسے کہ پرمپرہ سر سمتی سے سنا جاتا ہے تو وہ پرکریا اب پوری ہو گئی ہے تو ڈاکٹر رمن سینجی کو بھی بدائی اور ڈاکٹر شرانداز جی کو بھی بدائی شتیزگر ویدھان سبحہ کا ستر انیس سے اکیس دسمبر تک چلے گا ویدھان سبحہ ستر کے دھوڑان سورکشہ کا ویشیش خیال رکھا جائے گا تیاریوں کا جائزہ لیا ہمارے سے ہی ستر انیس بیس اور اکیس تاریخ ہوگا اور ویدھان سبحہ میں اس کی پوری تیاری کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ رونگن کے علاوہ سڑکوں کو بھی چکا چک کیا جا رہا ہے ویدھان سبحہ کا ستر یہاں پر تین دلوں چلے گا پہلے جو سدر سے نرواجت ہوئے ہیں ان کا پریچہ ہوگا اس کے بعد یہاں ادھیکش پت کے لیے بھی جو نامینیسن ہے وہ بھرا جائے گا اور پہلا ستر ہے وہ شروع ہوگا اور جس طرح سے سنسد میں کچھ سماجک تتو گھوز گئے تھے تو یہاں کسی طرح کی کوئی اپری گھٹنا نہ ہو اس کے لیے کڑی سورکشہ بیوستہ بھی تینات رہے گی پولیس بل بھی رہیں گے ساتھ ہی ساتھ ویسے سعودھانی بڑھتی جائے گی کامرہ پرسن امران کوریسی ایک ساتھ یگلتی باری نیوزیٹنز رائے پور 36 گھر خبر کا کہہ اسے جہاں پر چشمے کی دکان میں بھی شن آگ لگ گئی گھٹنا کی جان کاری ملتے ہی فائر برگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ پر قابو کیا گیا دکان میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دکان شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے دکان میں آگ لگی تھی رائے گر سے بڑی خبر بتا رہے ہیں تیز رفتار بائیک کا پیڑ سے ٹکرا گئی اور بائیک سبھار دو لوگوں کی درگھٹنا میں موت ہوئی ہے لیلونگا تھانک شیدر کے درگاپور گاہ کی یہ گھٹنا ہے تو بڑی خبر تیز رفتار بائیک پیڑ سے ٹکرا آئی اور اس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی بائیک پر یہ دو لوگ سوار تھے موقع کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کیسے یہ حادثہ پیش آیا ہے اور کتنا گمبھیر یہ حادثہ اس پر دو لوگ جو سوار تھے بائیک پر دونوں اس حادثے میں دونوں کی موت کو جانے ہوئے ہیں سکمہ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نقصالیوں کی حملے میں سب انسپیکٹر سودھا کر ریڈی شہید ہو گئے فائرنگ میں کونسٹیبل کو گولی لگی اور وہ شہادت کو پرات ہوئے بیدرے کیمپ سے سرچنگ پر یہ ایک سوپیسٹھوی بٹالین کے جوان نکلے تھے اور ارسانگل کی طرف سرچنگ پر جب نکلے تھے جوان اسی دوران نقصالیوں نے سبس سات بجے حملہ کر دیا علاقے میں اب لگاتار سرچنگ کی جا رہی ہے مہادیو ایپ سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس معاملے میں ایک آروپی گرفتار کیا گیا ہے نوائیڈا سے اس آروپی کی گرفتاری کی گئی ہے آروپی کے نام ہیمانشو بتایا جاتا ہے جو کی گینگسٹر ایکٹ میں فرار چل رہا تھا ہیمانشو اور چار سو کروڑ روپے کی تھگی میں یہ بھی شامل تھا انتراشتری اس طرح پر ایپ کے ذریعے تھگی کی کی جاتی تھی دوبائی سنگاپورڈ نیپال ملیشیا اور ہنگ کانگ تک جالد سازوں کا نیٹوک پھیلا ہوا ہے ادھر چھتیز گھر میں ہاتھیوں کا اتباد جاری ہے آپ کا دو تصویریں دکھاتے ہیں ہاتھیوں کے اتباد کی پہلی تصویر بل رامپور کی جہاں پر بڑا ہاتھی پربھاوت اکشیتر جو کہا جاتا ہے یہاں پر تیرہ ہاتھیوں کے دل نے رامانوچ گنج بان پر اکشیتر میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے ہاتھیوں نے ہر ہر پور چھتاوہ گاؤں میں فصلوں کو خاصا نقصان پہنچایا گرامینوں میں دہشت ہے لوگوں سے جنگل میں نہ جانے کی اپیل ویبھا کے دوارہ ون ویبھا کے دوارہ کی جا رہی ہے ادھر پینرہ کی بات کریں تو یہاں پر بھی دو ہاتھی جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھی رات ہوتے ہی جنگلوں سے گاؤں کی طرف پہنچاتے ہیں گوسریہ اور پندری کشیتر میں گھوم رہے ہاتھی فصلوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں جانجگیر چاپا سے بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں نیوزیٹین کے خبر کا اثر ہوا ہے دھان خریدی پربھاری پر ایکشن لیا گیا ہے خریدی پربھاری کو نیلمت کر دیا گیا ہے کسانوں سے دراصل پیسہ لینے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا نیوزیٹین نے اس خبر کو دکھایا بھی تھا اکل تراخ شیتر کا یہ پورا ماملہ ہے ٹوکن کے نام پر یہ اگاہی کا کھیل کیا جا رہا تھا اور ایسے میں اپدھان خریدی پربھاری کو نیلمت کر دیا گیا ہے دھمتاری نگر نگم ٹیکس وصولی کے ماملے میں ایک بار پھر سے فسدی ثابت ہوا ہے نگر نگم کو 795 کروڑ روپے کی ٹیکس وصولی کرنی تھی لیکن اب تک آدھا بھی نہیں ہو پایا یعنی 349 کروڑ روپے کی ہی وصولی کی جا سکی ہے اور اس کی وجہ سے نگر نگم کا خراب پربندھن اس کے پیچھے کا قرآن بتایا جا رہا ہے عام لوگ بھی ٹیکس جمع کرنے میں کوئی روچے نہیں دکھا رہے ہیں اور رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں شریف رام مندر میں پران پرتشتہ سمرہ کی تیاریاں زورو پر چل رہی ہیں رائپور میں رام مندر سے اکشت کلش نکالا گیا ہے گھر گھر یہ ایدھیا جانے کا نمترن اس اکشت کلش کے ذریعے جسے پیلے چاول بھی کہا جاتا ہے تو وہ دیے جا رہے ہیں گھر گھر جا کر بھائیس جنوری کو رام مندر کا بھاویا پران پرتشتہ سمرہ ہونا ہے اور اس کے پہلے اس کی تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں جے شریرہ 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 بلودہ بازار میں آواز یوجنا کے ہتگراہیوں سے وصولی کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ معاملہ گرام پر شاید کردہ کا یہاں پر آواز یوجنا کے ہتگراہیوں سے پانچ ہزار سے لے کر پچیس ہزار روپے تک کی منگ کی جا رہی ہے ہاں روپے کی جیو ٹریکنگ کے نام پر روزگار ساہک نشاہ خان کا پتی یاغوب خان ہدگرائیوں سے وصولی کر رہا ہے جنپت سی او نے پورے معاملے کے جانچ کی بات کہکا لی ہے اور بڑی خبر کی بات کریں گے امبیکا پور سے یہ بڑی خبر ہے جہاں پر دلی میں بندھک بنائے گئے دس پاڑی کوروہ مزدور اور ادھیک مزدوری کا جانسہ دے کر ان کو سرکجہ سے دلی لے جایا گیا تھا ویڈیو بنا کر گھر واپسی کے لیے یہ لوگ پریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مزدوروں کے گھر نہیں آنے سے پریبار کے لوگ خاصے پریشان ہیں اور گام کے یوک کو دلی میں بندھک بنا لیا گیا یہ بات سامنے آئی ہے مین پارٹ بلوک کے سپ لگا گام کے یہ مزدور بتائے جا رہے ہیں ویڈیو جاری ان لوگوں کے دوارہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو بندھک بنا لیا گیا ہے زیادہ مزدوری کا جانسہ انہیں دیا گیا اور سرکجہ سے انہیں دلی لے جایا گیا پریشان رہائے کی گوہار لگا رہے ہیں امبی کاپور سے بڑی خبر دس پاڑی کوربہ مزدور جو ہیں دلی میں بندھک بنا لیا گیا ہے اور زیادہ مزدوری کا جانسہ ان کو دیا گیا اور سرکجہ سے ان کو دلی لے جایا گیا پریشان نے اب رہائے کی فریات لگا یا گہار لگا اے کہ ان کے جو پریشان وہاں مزدوری کے لیے لے جایا گیا ہے اب ان کو چھلائا جا ہے کیونکہ وہاں پر ان کو بندھک بنا لیا گیا ہے اور ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے ویڈیو جاری کیا ہے ویڈیو بنایا اور ویڈیو جاری کر انہوں نے مدد کی گوہار لگا Joker زیادہ مزدوری کے جھانسے میں یہ فس گئے اور ڈلی گئے ڈلی گئے تو وہاں پر بندھک بنا لیے گئے پری جنوں نے ریای کے لیے فریاد لگائی ہے پرشاسن سے شربن ہمارے ساتھ مداتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جانکاری انہی سے لیتے ہیں کہ کیا کچھ کوششیں ان لوگوں کو بندھک سے مکت بنانے میں کی جا رہی ہے جانکاری تھے شربن دیکھیں پونیت یہ جو مزدور ہیں وہ مین پارٹ کے سپ لگا گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ پہاڑی پہاڑی پہاڑا ہیں اور ان کو باہری کچھ لوگ آئے تھے اور ان کو ادھیک مزدوری کا لالت دے کر ڈلی لے جائے گیا ہے اور یہ مزدور جہاں وہاں گنے کی کٹائی کر رہے ہیں اور یہ مزدور دو مہنوں سے وہاں ہیں نہیں ان مزدوروں کو مزدوری دیا جا رہا ہے اور نہیں ان کو آنے دیا جا رہا ہے اس سے پریشان ہو کر وہاں کے جو فرسے مزدور ہیں وہ انہوں نے ویڈیو جاری کیا ہے اور ویڈیو کو ان کے گاؤں تک جب ایک ہی وقت کے پاس پہنچا ہے تب سے ان کے پریوار والے پریشان ہیں حالانکہ جو ان کے پریوار والے ہیں وہ پرساسن سے گوہار لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک پرساسن نے کوئی مدد نہیں کی ہے اور لگتار جو ہے جو ان کے پجن ہیں اور گاؤں والے جو ہیں مدد کی گوہار لگا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا شوان اس تمام جانکارے کے لیے تو مدد کی گوہار لگا جاری ہے لیکن پریشان ہو سن کی طرف سے